بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سینٹیفک آفیسٹر اگرانومی تو آج کی ویڈیو میں زری زہروں اور کیمیکلز کے محفوظ استعمال کے والے سے کچھ گزارشات کروں گا کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل زہروں کے بغیر کاشتکاری جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں رہی کوئی بھی فصل آپ لے لیں خربوزہ آلو پیاز دیکھیں اس کے اوپر فنجے سائٹ کا جو ہے نا استعمال نہ کریں بلکل یہ فصلیں ہوئی نہیں سکتی تو یہ ایک اکھ پلے نہیں پڑتا پاس میں دیکھیں آپ تلوں میں مونگ میں ان کے اوپر جو ہے یہ انسیکٹس سائٹ کے سپریر نہ کریں تو یہ جیدیں بلکل مکمل طور در ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہیں اگرچہ ہم ضروری نہیں کہ جتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ہمیں اس کے فیور کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے کھادوں کا پانی اور طریقہ کاشت کا متباد بڑا ایک کاشتی امور کو بہتر کر کے ہم اس کے استعمال کو کام تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا یہ سسٹم کا حصہ بن چکی ہے لیکن ہماری مجبوری بھی یہ ہے کہ اب پیدا بار ہم نے زیادہ لینی ہے ابادی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو فوری طور پر ہم اگلی فصل لگاتے ہیں اگلی فصل سے منافع لینے کے لیے اندھا دھند بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے جو کہ روست نہیں ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کافی حد تک محفوظ کیمیکل جو ہے نا جو مین کلر نہیں ہے جن کی پی ایچ چاہی جو ہے نا وہ کم ہے سپریہ کی ہے اس کے بعد دو دن بعد پانچ دن بعد اس کو ہارویسٹ کر کے مارکیٹ میں لے جائیں تو کوئی انسانی صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے اس طرح کے آ رہے ہیں سیف کیمیکل جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں تو جبکہ جو مین کلر ہیں جو انسان کے اوپر ایل ایف ایکس کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کوالٹی کو خراب کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے آپ دیکھنے رہے ہیں کہ ریڈی اینڈ بیٹاکو بیلٹ مووینٹو اور ایما میکٹن جیسے جو یہ پرادکٹ جو ہے نا یہ انٹرنیشنلی یہ اسٹیبلشڈ ہیں اور وہ کافی حد تک یہ سیف پرادکٹس ہیں اچھا ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ یوٹیوب پر بلا تحقیق کام جاری ہے کہ بیج کو فلان دوائی لگا دیں دیکھیں بیج کو دوائی لگائی جاتی ہے گندہ مکمہ کئی ایک پاس ہے کئی فصلوں کے اوپر جو ہے نا سیٹ ٹریٹمنٹ کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہم کہتے ہیں لیکن وہ جو ہومرے ایٹ اپسن ایم یار جائل سوپر وغیرہ یہ ہر فصل کے لیے نہیں ہیں یہ بیجوں کو لگا دی جائیں تو بعض فصلوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں اب آج کال جو ہے مونگ اور تل کی کائش تو ہو رہی ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تلوں کی بیماری جو ہے چارکول راٹ ہے وہ سیٹ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہے حالانکہ وہ بہت بعد میں آتی ہے ائر بورن ڈیزیز ہے اس کا سیٹ ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس ویہا سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی ایک فصل کے اوپر کامیاب ہے تو وہ ساری فصلوں کے اوپر وہی دو آئی ٹاپسن ایم یا ٹھائفین ایٹ یہ کامیاب ہے ایسے یہ گمراہ کن سٹیٹمنٹ یہ ذمہ داروں کو دیکھ لینا چاہیے یہی چیزیں جو سیٹ ٹریٹمنٹ والی ہیں بعض آپ سبزیوں کو بیجوں کو لگا کر دیکھیں گے آپ کہیں گے چلو جی سبزی کو بیج کو لگا دیتے ہیں نرسری کاست کرتے ہیں اگتہ ہی مار جاتی ہے مرے گی نہیں آپ بعض اس کی اتنی حصہ تک خطرناک ہیں تو وہ آپ سبزی کے بیج کو لگائیں گے تو سبزی اس سے مار جائے گی یعنی بیج ہو گئی گا نہیں تو کس کا علاج کر رہے ہیں ہم تو یہ پوری ٹریننگ کے بعد ہمیں بات کرنے چاہیے اب باقی رہا کہ آپ دیکھیں پولو جو ہے اس فید مکھی کو مارتی ہے اُڑتی ہے مکھی کو اچھا مارتی ہے ابھی بھی مارتی ہے لیکن آپ کھیرے پہ ہی سپریہ کرتے ہیں پہلے تو کھیرے کے پتہ ہے کھیرے کی گروہ تو اس جگہ پہ روک جائے گی کپاس کے اوپر تو ممکن ہے لیکن کپاس علاقی چیز ہے کھیرہ خربوزہ تربوز یہ علاقی چیز ہیں ایک بندے نے گندم سے جڑی بوٹیاں گنٹرول کرنے کے لیے اس نے کہا کہ پری امرجنز زیریں کرنے چاہیے ڈوال گولڈ سپریہ کروا دی اور نقصان ہو گیا یہ اس سال کی بات ہے ایک جوان جبریلے کیسڈ کو امرتدارہ بنا کر پیش کر رہا ہے بھئی ہر فصل کے اوپر آپ کر کے دیکھیں در آپ کا حشر کیا ہوتا ہے یہ گروہ ہارمون جو ہے نا یہ ایسے کیمیکل ہیں جن کا بغیر تجربے کے پوری طرح ٹریننگ کے بغیر ان کا استعمال تباہ کون ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ انٹرنیشنل یہ ایک فیکٹ ہے ان کے متناسب استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اگر ایک بندہ کہے تیل اور میتھی کے لیے ڈوال گولڈ وہ سپریہ کر دیں پھر مرندیاں سلاوہ انہیں میتھی اور تیل کے بیچ ہوتے ہوتے ہیں ان کو ڈوال گولڈ شدید نقصان پہنچ جاتی ہے یہ ایک صاحب کہہ رہا تھا کہ پینڈی میتھلین ڈیلہ مارتی ہے حالانکہ میرا تیس سالہ تیربہ ہے کہ یہ ڈیلے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تو یہ چیزیں جو ہیں نا باقی ایک دو بندے جو ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مذر آمین چکو کا اور مندور آمند لالے کا وہ اتنا محتاط بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا ہے میں نے ان کی بعض ویڈیو دیکھے ہیں بہت ہی طبیعت حالانکہ وہ اگریرین نہیں ہے لیکن اتنی سچی بات کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا وہ آگے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کیا ہے اور دل کو لگ دیا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے کریں ہم نے اس طریقے سے کیا ہے فلان دوائی استعمال کیا ہے تو آج کی ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ صرف مصدقہ بات کرنے چاہیے تحقیق کے بغیر نیٹ سے تھوڑی بہت تیاری کر کے غیر ملکی ویڈیو دیکھ کر یہ ویڈیو بنا دے نا یہ کاشتکاروں کو گمراہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے پوری تیاری کر لینے چاہیے ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ ڈی اے پی کا خلاف ہی بولنا شروع ہو گئے کہ ڈی اے پی جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے بلال کانجو صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ کسی نے کیا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا جس نے یہ ویڈیو کیا لیکن میں نے کہا کہ یار جو بندہ سر بازار اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے ڈی اے پی ماں ہے تمام خوادوں کی جو اپنی ماں کو گالیاں دینا اس کا وہ صرف اپنی توجہ مانگتا ہے کہ مجھے دیکھو فیوز چاہیے مجھے میری طرف آو تو اس طرح ہے کہ غلط سلط باتیں کرنے کے پوری تحقیق کے بعد جو ہے نا پیسٹی سائیڈ کا کیمیکل کا استعمال جو ہے نا مختلف فصلوں میں اس وقت کرنا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک فصل کے اوپر کامیاب ہے تمام فصلوں کے لئے جنرلائز کر کے یہ یوٹیوب کے اوپر کچھ چیک ان بیلنس ہے نہیں